السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوہر اپنی بیوی کے پاس کتنے دن نہ جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے کتنے دن نہ ملے یا دونوں ایک دوسرے سے کتنے سال تک نہ ملیں تو نکاح ختم ہو جاتا ہے یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے جو آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے لوگ اس سلسلے میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کوئی کہتا کہ جی چار سال تک نہیں ملیں گے تو چھ سال تک نہیں ملیں گے یا دو سال نہیں ملیں گے تو نکاح آٹومیٹک خود بخود ختم ہو جاتا ہے کیا حقیقتاً ایسا ہے یا نہیں اور ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا چند دنوں کی بات ہے چند دن پہلے کہ شوہر چند سال سے اپنی بیوی سے نہیں ملا باہر گیا ہوا ہے وہ نہیں آیا تو بیوی دوسری اس عورت کا دوسری جگہ اس کے گھر والے نکاح کر رہے ہیں حالانکہ شوہر نے طلاق بھی نہیں دی خلا بھی نہیں ہوا نکاح فسخ بھی نہیں ہوا لیکن شوہر کے نہ آنے کی وجہ سے وہ اس عورت کا اس رڑکی کا نکاح دوسری جگہ کر رہے ہیں تو آئیے ہمارے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں کتنے دن ایک دوسرے سے دور رہیں تو نکاح ختم ہو جاتا ہے یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ شوہر بیوی چاہے کتنے ہی لمبے عرصے اور زمانے تک ایک دوسرے سے نہ ملے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا نکاح ختم نہیں ہوتا اور جب دونوں کا نکاح ختم نہیں ہو رہا ہے دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹ رہا ہے تو اس عورت کے لیے ایک شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح کرنا بلکل جائز نہیں ہے حرام ہے یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا بلکہ اس فورملٹی کے بعد جو صحبت وہ دونوں لوگ کریں گے وہ زنا ہوگا اس کی حلال اور جائز ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے نکاح ختم کرنے کے تین ہی طریقے ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے جب تک ان تینوں میں سے ایک بھی طریقہ اور ایک بھی سبب نہ پایا جائے نکاح ختم نہیں ہوگا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اگر طلاق دے دے عدد گزر جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے آزادی چاہتی ہے اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو خلا کر لے یعنی کچھ لالچ دے دے اپنے شوہر کو کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گی یا مال دوں گی یا اتنے پیسے دوں گی آپ مجھے طلاق دے دیں اس کو خلا بولتے ہیں تو طلاق کے ذریعے سے نکاح ختم ہوگا یا خلا کے ذریعے سے اور تیسرا آپشن ہے کہ فسخ نکاح قاضی نکاح ختم کرائے گا یعنی شوہر بیوی میں بات نہیں بن رہی ہے اور شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے خلا پر بھی اگری نہیں ہے اور بیوی اس کے ساتھ اس کے ظلم زیادتی یا بداخلاقی یا کسی اور وجہ سے اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی تو شریعت نے اسلام نے عورت کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں تو اسی کے ساتھ رہ بلکہ ایک تیسرا آپشن عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ دار القضاء جائے اور وہاں جا کر کیس دائر کرے اور پریشانی بتائے اپنی میں اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ان کی نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں پھر قاضی فارملٹی پوری کریں گے جو اصول ہیں وہاں کے اس کو فولو کریں گے اور اس شوہر کو عدالت میں بلائے جائے گا پھر وہاں ایک نظام کے تحت وہ کارروائی آگے بڑھے گی اخیر میں آ کر کہ پھر فیصلہ سنایا جائے گا اور عورت کو کہہ دیا جائے گا کہ تمہارا نکاح ہم نے ختم کر دیا اب تم کہیں اور نکاح کر سکتی ہو یہ تین ہی طریقے ہیں نکاح کے ختم کرنے کے چوتھا طریقہ کوئی بھی نہیں ہے وہ جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے پانچ سال سات سال دس سال اگر عورت مرد نہ ملے یا شوہر بیوی کے پاس نہ آئے تو نکاح ختم ہو جاتا یہ من گھڑت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چاہے پوری زندگی شوہر نہ آئے نکاح کے بعد اپنی بیوی کے پاس اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا نکاح ختم اگر کرنا ہے تو ان تینوں پلان میں سے ہی کسی ایک پلان کو فالو کرنا پڑے گا تب ہی نکاح ختم ہوگا بہت سارے لوگ بس لمبی مدت تک شوہر کے دور چلے جانے سے شوہر کے دور رہنے سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نکاح ختم ہو گیا ان کا تصور اور سوچ غلط ہے ایسے نکاح ختم نہیں ہوتا اور نہ اس عورت کے لیے کہیں اور نکاح کرنا جائز ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے اپنے شوہر سے طلاق خلا یا اسی طریقے پر دار القضاء وغیرہ جا کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروائے اس کے بعد وہ نکاح سے باہر ہوگی ایک شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے شوہر سے نکاح صحیح نہیں ہوگا اگر ایسا کر لیا گیا تو وہ زنا ہوگا وہ سرہ سر زنا ہوگا اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناکن لیا کریں اور ایسے معاملات میں گھر کے ذمہ دار اور بڑوں کو سمجھ داری دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ دیکھنے میں یادتا وہ بھی اسی پانی میں بہ پڑتے ہیں اسی رنگ میں بہ جاتے ہیں سمجھ داری کا ثبوت دیا کریں ایسے واقعات میں اور اہل علم اور علماء سے معلوم کر کے صحیح دین پر عمل کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نسیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ